دوستو نمازکار سواگت ہے آپ کا سرکاری نیو چینل پر جی ہاں دوستو پورے دیس میں لاؤکڈاؤن کا پانچوہ چرڑا لاغو ہے لیکن دوستو ایک جون سے انلاک ون کی بھی شروعات ہو گئی ہے اس انلاک ون کی شروعات ہونے کے ساتھی ساتھ دیس میں کورونا کے ماملے بھی تیجی سے بڑھتے ہوئے نجر آ رہے ہیں دوستو کیا ایک بار پھر سے ان بڑھتے ہوئے ماملوں کو دیکھتے ہوئے سرکار پورے دیس میں پہلے جیسا ہی لاؤکڈاؤن لاغو کر سکتی ہے جی ہاں دوستو یہاں پر ہم ایسا کیوں کہہ رہے ہیں کیونکہ یہاں پر دلی کے ایک اسپطال کے سینئر ڈاکٹر کی اور سے بڑی چیتاؤنی دی گئی ہے ان کے اور سے کہا گیا ہے کہ جولائی یا پھر اگست کے مہینے میں دیس میں کورونا کے سب سے زیادہ مریض ہوں گے تو دوستو یہ کیا ہے پوری چیتاؤنی اور کیا سرکار دوبارہ پورے دیس میں لاؤکڈاؤن کو لاغو کر سکتی ہے جانیں گے بس تھوڑی دیر میں اس کے لئے دوستو ہمارے سبھی گریب بھائیوں کسانوں مجدوروں اور کامگار سرمک بھائیوں سہیت دیس کی سبھی مہیلاؤں کے لیے بھی آج کافی جروری خبریں نکل کر آ رہی ہیں جنہیں آپ کے لیے جاننا بہت جروری ہے ساتھی ساتھ سونے چاندی اور پیٹرول ڈیجل کی قیمتوں میں بھی ہوئی ہے بھاری کمی خریدنے کا ہے سب سے اچھا موقع کیا ہے پوری خبر جانیں گے آگے ویڈیو میں اس کے لئے لوگ ڈاؤن پانچ سے جڑی ہوئی ہر چھوٹی اور بڑی خبر ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے تو دوستو ان سبھی خبروں کو جاننا آپ کے لیے بہت جروری ہے ورنہ اس لوگ ڈاؤن کے دوران بھاری بھر کم نقصان ہو سکتا ہے لیکن دوستو اس سے پہلے ہم اپنی موکھی خبروں کی اور بڑھیں آپ کو بتا دیں کہ اس ویڈیو کو بنانے میں ہمیں بہت محنت لگتی ہے تو آپ ایک چھوٹا سا لائک جرور کریے گا دوستو اگلی کوروڑ کوروڑا نے دیس میں مچایا تانڈو بس سمیں چوتھے اسطان پر پہنچا بھارت کیا پھر لاغو ہوگا لاؤگ ڈاؤن دوستو آپ کو بتا دیں جس پرکار سے بھارت میں کوروڑا کے مریجوں کی سنخیہ دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے اس کو دیکھتے ہوئے پھلہ حال تو دیس میں ایک بار پھر لاؤگ ڈاؤن ہونا چاہیے لیکن دوستو آپ کو بتا دیا جائے مہاراشترا اور ڈلی میں کوروڑا کے مریجوں کی سنخیہ زیادہ ہوتے ہوئے بھی مہاراشترا کے مکہ منتری ادھو ٹھاکرے کیور سے بتایا گیا ہے کہ پھلہ حال مہاراشترا میں لاؤگ ڈاؤن نہیں لاغ ہوگا اور ساتھی ساتھ دوستو دلی میں بھی کوروڑا کے مریجوں کی سنخیہ بڑھتی جا رہی ہے دوستو بتا دیں سکروار کو کوروڑا مریجوں کے آکڑے نے ریکارڈ توڑ دیا ہے سکروار کو کوروڑا کے قریب 11,000 نئے مریج دیس میں آئے ہیں جی ہاں دوستو 11,000 نئے مریج یہ اب تک کا سب سے بڑا ریکارڈ رہا ہے تو وہیں قریب 400 لوگوں کی جان بھی چلی گئی ہے سکروار کو سواست منترالے نے یہ اپڈیٹ جاری کیا کہ دیس میں اب کل مریجوں کے سنخیہ 297,535 تک پہنچ گئی ہے تو وہیں 8,498 لوگوں کی موت بھی ہو چکی ہے دوستو اس پرکار سے کوروڑا کے مریجوں کے سنخیہ دن بزن بڑھتی ہی جا رہی ہے اور یہ سب ہو رہا ہے ایک جون سے شروع ہوئے انلاک ون کے بعد جی ہاں جیسا ہی انلاک ون کے شروعات ہوئی اور کئی بڑی چھوٹے دی گئیں جنتہ اپنے کام دندھو کی اور لوٹنے لگی اسے پرکار سے کوروڑا کو فیلنے میں بھی بڑا موقع مل گیا ہے اور دوستو آپ کو بتا دیں کہ پچھلے 24 گھنٹے کے دوران بھی 10,956 نائے کے سامنے آئے ہیں وہیں دوستو دنیا میں چوتھے نمبر پر پہنچا بھارت جی ہاں گروہر کو لگاتار 11,000 سے جیادہ مریجوں کے ملنے کے ساتھ ہی دیس میں کوروڑا سنکرمیت مریجوں کے سنکھیا بھی 2,98,238 تک پہنچ گئی اسے کے ساتھ ہی بھارت سنکرمیت مریجوں کے سنکھیا کے معاملے میں اسپین اور بریٹین دونوں دیسوں کو پچھاڑتے ہوئے اب دنیا کے چوتھے نمبر پر پہنچ گیا ہے تو دوستو آپ کا کیا کہنا ہے کیا ایک بار پھر سے پورے دیس میں لگڈاؤن کو لاغو کیا جانا چاہیے یا پھر صرف ان جگہوں پر لاغو کیا جانا چاہیے کمنٹ باکس میں جرور بتائیے جس سرکار نے شروع کی ایک نئی یوجنہ اب ہر گریب بچے کو ہر مہینے ملیں گے ایک ہجار روپے سے لے کر ڈیڑھ ہجار روپے دوستو آپ کو تا دیا جائے یہاں پر اس راج سرکار کی اور سے ایک بڑی یوجنہ شروع کی گئی ہے جس یوجنہ کے تحت سبھی گریب بچوں کو چاہے وہ کسانوں کے ہو مجدوروں کے ہو سرمیکوں کو ہو یا پھر کامگاروں کے بچے ہو سبھی کو ایک ہجار روپے سے لے کر ڈیڑھ ہجار روپے کا لاب دیا جائے گا اور دوستو یہ ہر مہینے دیا جائے گا تو دوستو یہ کونسی یوجنہ ہے اور کس راج سرکار دوارہ شروع کی گئی ہے جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا اور آخر تک جرور دیکھے گا دوستو بتا دیا جائے اتر پردیس کے مکہ منتری یوگی آدیت تنات جی کی اور سے یہ بڑی یوجنہ شروع کی گئی ہے دوستو بتا دیں اس یوجنہ کا نام ہے ویڈیا یوجنہ جی ہاں اس ویڈیا یوجنہ کے تحت اب ہر مہینے سبھی گریب بچوں کو ایک ہجار روپے سے لے کر ڈیڑھ ہجار روپے دیے جائیں گے ساتھی ساتھ بالسرم میں پل رہے بے سہارا بچوں کو اسکول جانے کا اوصر پردان کرتے ہوئے اس ویڈیا یوجنہ کی شروعات کی گئی ہے اسی وجہ سے اس یوجنہ کا نام ویڈیا یوجنہ رکھی گئی ہے دوستو بتا دیں اس یوجنہ کے تحت کوئی بھی بچہ جس کی عمر آٹھ سال سے لے کر اٹھارہ سال کے بیچ میں ہے اور وہ اگر اناتھ ہے بے سہارا ہے اور اگر کسی گریب کا بچہ ہے تو وہ اس یوجنہ کا لاب اٹھا سکتا ہے اس کو مفت میں سکھا دی جائے گی اسکول بھیجا جائے گا ساتھی ساتھ ہر مہینے ایک ہجار روپے سے لے کر ڈیڑھ ہجار روپے کا لاب بھی دیا جائے گا پھر آئی بھاری گرہوٹ پھر سستہ ہوگا پیٹرول اور ڈیجل دوستو بتا دیا جائے انلاک ون ہوتے ہی پیٹرول اور ڈیجل کے قیمتوں میں پھر سے بھارے اچھال ہو گیا تھا لیکن دوستو اب یہاں پر آپ کے لئے ایک بڑی خبر نکل کر آ رہی ہے کہ ویس بھر میں کچھے تیل کی قیمتوں میں ایک بار پھر سے بھاری گرہوٹ دیکھنے کو ملی ہے تو ہو سکتا ہے کہ ایک بار پھر سے پیٹرول اور ڈیجل کی قیمتوں میں کمی دیکھنے کو ملے دوستو اگلی خبر آپ کے بچوں کے اسکول اور کالیج کھولیں گے اس مہینے سرکار نے آج سے پھر لاغو کر دیئے نئے نیم دراصل دوستو بتا دیں یا آپ کبھی بچہ کسی بھی اسکول یا پھر کسی بھی کالیج میں پڑتا ہے تو آپ کو ان خبروں کو جاننا بہت جروری ہے دوستو بتا دیں آج سرکار نے اسکول اور کالیج کو کھولنے کو لے کر نئے نیم لاغو کر دیئے ہیں دوستو بتا دیں سرکار نے کورونا سنکٹ کے بیچ اسکولوں کو دوبارہ کھولنے کے قواعد شروع کر دیئے بچوں کی پڑھائی کا نقصان نہ ہو اس لیے سرکار کی اور سے یہ بڑا فیصلہ لیا گیا ہے دوستو بتا دیں بچوں کے اسکول اور کالیج چھے چرڑوں میں کھولے جائیں گے جی ہاں چھے چرڑوں میں آپ کے بچوں کی پڑھائی کی جائے گی جس میں پہلے چرڑ میں دوستو بتا دیں یہاں پر سبھی بچوں کی پڑھائی دو سفٹوں میں کروائی جائے گی جن میں دونوں سفٹوں کے بیچ میں دس دس منٹ کا انتر رکھا جائے گا ساتھی بچوں کی پڑھائی کسی کمرے میں نہیں کرائی جائے گی بلکہ کسی میدان میں یا پھر کسی بھی پارک یا پھر کھولی جگہ پر پڑھائی کروائی جائے گی تاکہ بچوں کی بیچ میں سوشل ڈسٹنسنگ یعنی کی ساریرک دوری کے نیموں کا بھی پالن کروائے جائے سکے ساتھی ساتھ کورونا کو بھی پھیلنے سے روکا جائے وہیں دوستو اگلی خبر اس راج کی سرکار سبھی کی خاتے میں بھیج رہی ہے دس ہجار روپے اگر آپ کو بھی پانا ہے لاب تو تورنت کریں یہ کام دوستو بتا دیا جائے اندر پردیس کے مکہ منتری جگن موہن ریڈی نے اپنے کاریالے سے سبھی لابارتیوں کے خاتے میں پیسے ٹرانسپر کرنے شروع کر دیا ہیں جی ہاں آپ کو بتا دیا جائے اندر پردیس کے مکہ منتری جی کی اور سے جگنہ چے ڈوڈو یوجنا کے تحت سبھی کے خاتے میں دس جس ہجار روپے بھیج جا رہے ہیں اگر آپ ایک دھوبی ہیں نائی ہیں یا پسو پالن کا کام کرنے والے وقتی ہیں تو آپ کو یہ دس ہجار روپے سیدھے خاتے میں بھیج دیا جائیں گے سیدھے خاتے میں بھیج دیا جائے